ہیلو فرنٹس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی انسٹنٹ بیسن کی پیڑے کی ریسیپی یہ ریسیپی آپ پر بجرور ٹرائے کرے گا بہت آسان ہے یہ پیڑے بنانا اور ٹیسٹ نے ان کا بہت زیادہ امیزنگ ہے اور اس ریسیپی کی خاص بات یہ ہے کہ اسے بنانے میں آپ کو بہت کم ٹائم لگے گا اور کم سامان لگے گا تو چلی یہ فٹا فٹ والی ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ بنانا ہے تگار دو یہاں پہ میں ڈالیوں ایک کپ چینی اور اس کے بعد دو سے تین بڑے چمچ پانی اس سے زیادہ ہمیں اس ریسیپی میں تگار بنانے کے پانی کا یوز نہیں کرنا ہے اور اسے ہم میلٹ کریں گے پہلے آپ کو میں ایک ایک سٹیج بتاؤں گی پہلے جو چینی ہے وہ تھوڑی سی میلٹ ہوگی یعنی کی اس کی ایک تارگی چاشنی بنے گی فلیم آپ کو میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پر ہی ہم یہ ساری پروسس کریں گے یاد رائے ہائی فلیم نہ کریں ورنہ یہ تگار نہیں بنے گی چاشنی جو ہے بہت زیادہ ٹائٹ جمنے لگے گی اور یہ دیکھیں آپ چینی جو ہے میلٹ ہونے لگی ہے اور یہ دیکھیں آپ سیکنڈ سٹیج جو آتا ہے اس میں ہمیں ایک چمچس میں گھی اٹ کرنا ہے کیونکہ اب یہ جمنے لگے گی اس لئے ہم یہاں پہ تھوڑا سا ایسے چکنا کرنے کے لئے گھی ڈال رہے ہیں اور اسے لگاتا چلاتے رہیں گے چلاتے ہوئے آپ کو اسے تب تک پکاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ جو ہے چاشنی تھوڑی سی گاڑی نہ ہو جائے تب تک ہم اسے پکائیں گے میڈیم فلیم پر بعد میں لو فلیم کر لیں گے اور لو فلیم پر اسے لگاتا چلاتے ہوئے پکائیں گے اور یہ دیکھیں تین سے چار منٹ بعد آپ کو جھاک دیکھ رہا ہوگا یہ میں دیکھاتے ہوں آپ کو دیکھ رہا ہوگا جو ڈرابز گر رہے ہیں وہ تھوڑی سی گاڑی ہیں بلکل ایسے ہی ٹیکشر ہو جاتا ہے جب اس کی ایک سے دو تار کی چاشنی بن جاتی ہے اور اب ہی ہم اسے لگاتا چلاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں اب آپ تھرڈ سٹیج جو آتا ہے وہ کچھ اس طرح کا آپ کو دیکھے گا یہ دیکھیں جھاگ آ رہا ہے اور یہ ایک دم کڑھائی جیسے ہم اس طرح سے کریں گے تو یہ ایک دم کڑھائی چھوڑ دے گا اور چینی جو ہے جمنا شروع ہو گئی ہے اب سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ اسے لگاتا چلاتے رہیں اگر ہم اسے چلائیں گے نہیں تب یہ جمنے لگی گی کیونکہ اب اس کی جو تغار ہے وہ بننے شروع ہو گئی ہے اب یہ بن جائے گی بس اور یہ دیکھیں قریب اس میں پانچ ملٹ لگ گئے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو یہ ایک دم گاڑا مکس دیکھے گا ابھی ہم اسے اچھے سے فوڑتے ہوئے چلاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں ایک دم فائن ہمارا جو تغار ہے بن کر ایک دم ریڈی ہے ابھی ہم اسے رکھ دیتے ہیں اگر یہ آپ سے گھٹلیاں فوڑتے نہ بنیں تب آپ اسے مکسر میں پیچ سکتے ہیں یا پھر اسے آپ فوڑتے ہیں چلاتے ہوئے اب ہم یہاں پر بیسن کی بھنائی کریں گے تو سب سے پہلے آدھا کپ ہم ڈالیں گے گھی گھی کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک کپ بیسن تو یہاں پر جو بیسن ہے اسے آپ چھان کر یوز کریں اور میڈیم فلیم پر اس کے میں بھنائی کرنی ہے جدنی اچھے سے آپ بیسن کی بھنائی کریں گے جو پیڑے ہیں اتنے ہی زیادہ ٹیسٹ میں بھنائی بنیں گے اسی لئے آپ کو بیسن کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے اگر بیسن کا اچھا رہا گیا تب جو پیڑے کا ٹیسٹ ہے وہ اچھا نہیں آئے گا اسی لئے اس بات کا دھیان دینا ہے یہی سب زیادہ مین ٹیپ ہے جب بھی آپ پیڑے یا برفی بنایا یا پھر لڈو بنایا تب آپ کو بیسن کی جو بھنائی ہے وہ ایک دم پرفیکٹ طریقے سے کرنی ہوتی ہے اسی سے جو ریسیپی ہے اس میں اصلی ٹیسٹ آتا ہے اور یہ دیکھیں پانچ منٹ بعد جو بیسن ہے وہ تھوڑا سا گیلہ لگ رہا ہے ابھی اسے لگاتا چلاتے رہیں گے اسے بھوننے میں قریبا اٹھارہ سے بیس منٹ لگ جاتے ہیں اسی لئے آپ کو اسے روکنا نہیں ہے لگاتا چلاتے رہے بھونتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں آپ لاسٹ اس کا جو ٹیکشر ہے اس طریقے کا ہو جائے گا یہ ایک دم گیلہ ہو جائے گا اور جس بھی برطن میں آپ اسے بھون رہے ہوں گے اسے یہ اس طریقے سے چھوڑنے لگا تب یعنی کی ہمارا جو بیسن ہے اچھے سے بھون کا تیار ہے اب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لئے تو یہاں پہ گیس کے فلم کو میں نے بند کیا اور یہ دس منٹ میں نے اسے ایسی رکھا رہنے دیا ابھی دیکھیں تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے چینی کا تغار بنایا تھا وہ ایٹ کریں گے تو تھوڑا تھوڑا ہم یہاں پہ ایٹ کرتے جاتے ہیں اور اسے مکس کرتے جائیں گے آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے تھنڈے ہونے پر ہی آپ یہ چینی کا جو یہ تغار ہے وہ ڈالے ورنہ اگر گرم میں ڈال دیا تب یہ ایک دم گیلا ہو جائے گا کیونکہ جو چینی ہے وہ پگھل جاتی ہے اسی لئے آپ کو اسے تھنڈا ہو جانے دینا ہے بعد میں اسے مکس کریں اور اب ہم اس کے پیڑے بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ چمچ سے تھوڑا سا مکس لیا اور اسے اچھے سے پیڑے کا شیپ دے دیں گے آپ کے پاس اگر پیڑے بناتے کا مولد ہے آپ اس سے بھی بنا سکتے یا پھر ایسے آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے جیسے میں بنا رہے ہوں اور یہ دیکھیں سینٹر میں تھوڑا سا ہم ہول کر دیں گے گارنیشنگ کریں گے اس میں ہم ڈرائے فروٹس کی تو یہاں پہ یہ پیڑے بن گئے اب جو ہم نے ہول کیا تھا اس میں پستہ رکھ دیتی ہیں اور یہ دیکھیں فرنڈز ہمارے بیسن کی پیڑے بن کر ایک دم تیار ہیں ایک دم انسٹنٹ مٹھائیے آپ ایک بار یہ پیڑے جرور ٹرائے کریے گا ٹیسٹ میں بہت زیادہ امیزنگ ہے اب یہ پیڑا میں آپ کو توڑ کر دکھاتے ہوں اس کا ٹیکشنہ کیسا ہے تو یہاں پہ یہ میں پیڑا توڑ رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کتنا سوفٹ بنا ہے آپ جب اسے کھائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا بہت زیادہ ایک دم ماؤتھ وارڈنگ ریسیپی ہے تو یہ ریسیپی آپ ایک بار جرور ٹرائے کریں اور اگر آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ میری ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن کلک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں